جی ہاں دوستو سوشل کمار کے وکیل نے ایک حیران کر دینے والی بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ سوشل کمار کو نوٹس نہ بھیجنے کے علاوہ ان کی پتنی کو نوٹس بھیجا گیا تھا آخر کون سا وہ آپ کو بتاتے ہیں تو چھتر سال اسٹیڈے میں جونئر نیشنل پہلوان ساگر کی ہتیا کے عوروپ میں گرفتار دوبار کے اولمپک میڈلسٹ سوشل کمار کے وکیل بی ایس جھاکڑ نے پولیس کی کارے پڑھالی پر سوال اٹھائے میڈیا ریپورٹ میں ان کی حوالے سے کہا گیا کہ سوشل کمار کو اس ماملے میں فسایا جا رہا ہے اس کی پوری جانکاری انہوں نے دی ساتھی ایک ترک بھی دیا کہ کیوں فسایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چھتر سال اسٹیڈے میں دو گھٹوں کے بیچ جھگڑا ہوا تھا سوشل کمار وہاں پر ان دونوں گھٹوں کے پہلوانوں کو سمجھانے اور ان کے بھی سلح کرانے کے لئے گئے تھے لیکن جھاکڑ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس کے سامنے گھایل پہلوانوں میں سے کسی نے بھی سوشل کا تب نام نہیں لیا تھا یہ بات گور کر دینے والی ہے کیونکہ تب ہی پولیس ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کو ساتھ کس نے ایسا کیا لیکن یہاں پر بات صرف پولیس کی ہی نہیں بلکہ اسپتال کے مل سی جو کی سندگد ماملوں میں علاج سے پہلے ڈاکٹر پریڈٹ کا بیان لیتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں کہیں بھی سوشل کا نام کا ذکر نہیں کیا گیا تھا ان کے دوارا تو گھایلوں میں سے ایک پہلوان ساغر کی جان جان کے بعد پولیس نے سوشل کا نام کیوں جوڑ دیا اور ان پر اپہرڑ اور ہتیا کے ماملے کیوں جوڑ دیے ایسے میں دوستو انہوں نے یہ بھی بتایا جاکڑ نے کہ دلی پولیس کی اور سے دس دن میں ہی گیر جمانتی ورن جاری کرنے اور سوشل پر انام گوشت کیا جانے پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ دلی پولیس آج تک بڑے سے بڑے اپریادی کے خلاف بھی چارج شیٹ فائل ہونے کے بعد ہی گیر جمانتی ورن جاری کرتی ہے ایسے میں سوشل کمار کے خلاف کے اول دس دن میں گیر جمانتی ورن جاری کیوں کیا گیا پولیس نے ان پر انعام گوشت کرنے میں جلدباجی کیوں دکھائی جبکہ پولیس سوشل کمار کے دیش کے نامی پہلوان ہے انہوں نے دیش کے لیے دو بار اولمپک میڈل جیتایا ہے تو کم سے کم ان کی اتنی تو رسپیکٹ کرتے جھاکڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس نے سوشل کے پتنی کو نوٹس بھیجا لیکن سوشل کو نہیں ایسا کیوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل پر پولیس جھوٹے جرم قبول کرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن سوشل کی پاس نہیں یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ ان سے سادے کاغش پر ہستاکچر کرائے جا رہے تھے تاکہ اس پر کچھ بھی فل کیا جا سکے اس لئے سوشل نے سائن کرنے سے منہ کر دیا تھا پولیس کا پورا سیوک کر رہے ہیں لیکن ان سب ماملوں میں وہ آگے نہیں آئیں گے دوستو آپ سمجھے گئے ہوں گے ہم کس نوٹس کی بات کر رہے تھے اور کیا ماملہ تھا یہ سوشل کمار کی وکیل دوارہ بڑی بات یہ تھی جو کہا گیا تھا کہ سوشل کمار کو جو بردستی فسایا جا رہے ہیں ان سب ماملوں میں نیکسٹ نینی سپورٹس کی ریپورٹ